جمشید پور کو گوھر وانویت کرنے والا احساس ہے ہمارے ساتھ جو شخص آج موجود ہیں ٹاٹا نگر ریلوے اسٹیشن پر گتانجلی ایکسپریس سے آج جمشید پور پہنچے ہیں اور اٹلی میں ورلڈ فیڈریشن ماسٹر سٹیلرز اس پرتیوگتہ میں انہوں نے بھاگ لیا اور بھارت کا پرتی ندھت کرتے ہوئے وینر کا خطاب گولڈ میڈل جیت کر آج یہاں پر پہنچے ہیں گولڈن فنگر یہ پرتیوگتہ رہی ہے اور اس پرتیوگتہ میں لگ بھارت میں بھی پرتیوگتہیں ہوئی ہیں جس میں لگ بھگ دو سو سے ڈائی سو پرتی بھاگیوں نے بھاگ لیا تھا ان میں سے یہ وینر ہوئے اس کے بعد ورلڈ فیڈریشن کی اور سے جو پرتیوگتہ ہوتی ہے اٹلی میں آیوجت کی گئی تھی اور اٹلی میں آیوجت ہونی والی اس پرتیوگتہ میں جمشید پور کے لال جمشید پور کے شمیم انساری جو کی جمشید پور کے مانگو ہی سسٹے کپالی شیطر کے گوست نگر کے رہنے والے ہیں انہوں نے وینر کا خطاب جیتا ہے گولڈ میڈل جیت کر دیش کے لیے حاصل کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بہت 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 بدھائی مبارک بات کیا کہنا چاہیے شکریہ سکتا تینکیو بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ جانے Angi جیتا ہے اس میں آپ نے وینر کا خطاب جیتا ہے پھر اٹلی strip ہے وہاں آپ نے جیتا تو ایک بہت بڑا لکشے ہوتا ہے جس لاکشے کو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے بلکل بلکل بہت بہت بڑی بات ہے بہت اچھا بھی لگا ہے اس میں کیا اُمید تھی آپ کو آپ کو جیت پائیں گے دیش کے لیے تنا بڑا کام کر пиш ھائیں گے جس میں اس میں کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رہنا ہے قرم book series کہ یہ شمی منساری ہے اور ان کے بھائی ہے موین انساری جو ان سے بڑے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں انہوں نے بھی انڈیا میں جو پرتیوگیتہ آئیو جت ہوئی تھی انہوں نے بھی ٹیلرنگ میں جو کون بنے گا چیمپنشپ پرتیوگیتہ ہوتی ہے اس میں انہوں نے بھاگ لیا تھا اور یہ بھی وہاں سے گولڈ میڈل ہندوستان میں جیت کر آئے تھے اور اس کے بعد ہندوستان میں جو آئیو جت ہوتا ہے اس میں آپ وینر رہ چکے تھے اور اس کے بعد ودیش اٹلی گئے تھے یہ اور اٹلی سے انہ بڑھایا تھا اور آج ان کے چھوٹے بھائی جو اٹلی سے جیت کر آئے ہیں کم سے کم جس طرح سے آپ نے 2019 میں جو کارنامہ کیا 2023 میں جا کر آپ کے بھائی نے کیا کیسا محسوس ہو رہا ہے لگ رہا تھا کہ آپ جو کر پائیں گے وہ آپ کے بھائی کر پائیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سلور سے ابھی انڈیا کو اس بار گولڈ میڈلز ملا ہے تو نو ڈاوٹ یہ ہر ہندوستانی کیلئے ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہی ہے انڈیا کو ریپریزنٹ کرنے کیلئے ہر ہندوست رہے ہیں تو ہمارے بھائی نے اس بار گولڈ لایا ہے یہ بہت خوشی کے بات ہے ہماری نہیں پوری ہندوستان کی امام کو خوشی کے بات ہے اس میں بہت بہت خوشی ہو رہی ہے اور جنہوں نے اس طرح کا ایک ایونٹ تیار کیا جنہوں نے انڈیا کے کافی سارے ٹیلر کو ورلڈ فیڈرشن اوپ ماسٹر ٹیلر میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملا اس سے بہت ہی اور بھی ٹیلر کو اشہ ہوتا ہے اور کام اچھی سے اچھے کام کرنے کی کوشش ہوتی ہے آپ کا پرتیوگیتہ جو تھا 2020 میں وہ کس طرح کا پرتیوگیتہ تھا ہمارا بھی پرتیوگیتہ جو تھا وہ بھی آپ کا گولڈن گولڈن فنگرز کا ہی تھا اس میں جس میں ہم نے سیلور میڈل لیا تھا اس بار میرے بھائی نے وہ بھی گولڈن فنگر کا ہی ہے جس میں انہوں نے گولڈ میڈلز لائے یہ بہت اچھی بات ہے بھائی جیت کرائیں گے ایک دم پوری امید تھی ہمارے بھائی کے کام پہ بروسہ تھا کہ یہ ضرور جیت کے آئیں گے اور ان صاف ساتھ میں تمام انڈین واشیوں کا سبکامنا ہے ہمارے ساتھ پوری کے پوری شمیم جی شمیم جی یہ بتائیں یہ کیسی پرتیوگیتہ تھی کیا کرائیٹریہ تھا کتنے دیشوں نے اس میں بھاگ لیا تھا ہمارے ساتھ میں بھاگ لیا تھا پر گولڈن نیڈلز میں پارٹیسیپیٹ 15 کنٹری نے کیا تھا ہمارے ساتھ میں 15 دیشوں نے پارٹیسیپیٹ کیا تھا اس میں سمیں فرشٹ آیا تھا اس میں وہاں پر آپ کتنے دنوں تک رہے تھے کیا کامپیٹیشن تھا کس طرح سے دکھانا پڑتا ہے اس میں کامپیٹیشن رہتا ہے سب کچھ لائب ہوتا ہے کر کے دکھانا پڑتا ہے ہمارے کیمرہ چلتے رہتا ہے جوری رہتے کھڑے سامنے اس کے بیچ میں کرنا ہو رہتا ہے کتنی دونوں تک چلا یہ کامپیٹیشن چلا آپ کا یہ میرا کامپیٹیشن صرف ایک ہی دن کا تھا اور باقی پروگرام ملا گا پانچ دن کا چلا تو اس میں آپ کو کیا دکھانا رہتا ہے کس طرح کی ریکارمنٹ رہتی ہے کچھ یونک چیز کچھ یونک کر کے دکھانا رہتا ہے اور ہینڈ میکنگ کا جو کام ہے اس میں آپ کو جتنا بیسٹ کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کب سے ہے کہاں کچھ کام کرتے ہیں ہمیں کیا ایکسپریڈ میں میں آج 15 سال ہوں اور میں اس سے پہلے مومبائی 5 سال دوبے بھی رہا ہوں ٹیلی رنگ میں اس کے بعد ابھی جمشت پور میں ریمنٹ جوانڈ کیا ایل روڈ بسٹو پور جوانڈ اس میں ہم لوگ جو رہا ہے ابھی ابھی پریزنٹ کہاں کام کرتے ہیں ابھی بسٹو پور ایل روڈ ریمنٹ میں ہی ہے اور ریمنٹ کے طرف سے ہی ہم لوگ گئے ہوا دیشواشوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر دیشواشوں کو اسی کے بعد بہت اچھا لگ رہا تھانکیو کہنا چاہوں گا سب کو ریمنٹ کو بھی تھانکیو کہنا چاہوں گا یہ شمی منساری ہے دیش کے لیے جمشت پور کے لیے گوروانویت کرنے والا حساس ہے جس طرح سے یہ بھارت میں انہوں نے پرچوبیتہ میں بھاگ لیا اور اس میں چیمپین بن کر وینر بن کر اٹلی جا کر دیش کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا انہوں نے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات بہت بڑا کارنامہ جمشت پوروازیوں کو گوروانویت کرنے والا حساس ہے ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے ہم آپ سے کسی اور انٹرسنگ سٹوری کے ساتھ تکلی آپ دیکھتے رہے ہیں آزاد ریپورٹر جمشت